سلام علیکم بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک آج کا جو ہمارا ہے وہ ہے لائسوسوم جو کہ ایم ڈی کیٹ کے لحاظ سے آج ہم اس کو دیکھیں گے لائسو کا لفظی مطلب ہے سپلٹ کرنا اور سوما کا مطلب ہے بوڈی کسی بھی بوڈی کو سپلٹ کرنے والے آرگنلی کا نام ہے لائسوسوم لائسوسوم کو اگر دیکھا جائے تو یہ سنگل ممبرین رکھنے والا ایک سیک ہوتا ہے جس کو ہم لائسوسوم کا نام دیتے ہیں اگر اس کا سٹرکچر دیکھا جائے تو سفیریکل ہوتا ہے راؤنڈ سا سٹرکچر ہوتا ہے مر اس کے اندر آپ کو انزائمز نظر آتے ہیں جیسے کہ ہائیڈولیٹک انزائم ہوتے ہیں اور ایسیل فوسفارٹیس یہ انزائم رکھنے والا ایک آرگنلی ہے جس کا نام کے بڑا لائسوسوم اور جیسے کہ ہم نے بتایا اس کے پاس انزائمز ہیں یہ سارے انزائمز آر ای آر سنتیسائز کرتا ہے مگر اس کو آگے جو ٹرانسفر کرتا ہے جس کے تھرہ آگے جا کے لائسوسوم بنتا ہے جو اس کو آگے بھیتا ہے اس کا نام ایس ای آر ہے اسی لائسوسوم کے اوپر جو فردہ پروسیسنگ کرتا ہے اس کا نام گولجی اپریٹس ہے جیسے گولجی اپریٹس سے یہ انزائم فردہ پروسیس ہو کے نکلتے ہیں تو ہم اس کو گولجی ویزیکل کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ گولجی اپریٹس سے اترا ہے گولجی اپریٹس نے فردہ پروسیسنگ کی ہے گولجی اپریٹس سے آنے والے جو بھی ویزیکل ہو تو اس کو گولجی ویزیکل کہا جاتا ہے مغلی جو گولجی ویسیکل ہے اگر دیکھا جائے میں نے اسی کو نام دیا process enzyme are budded of as گولجی ویسیکل ہم اس کو نام دیتے ہیں primary اللائسوسوم مطبع کہ primary لائسوسوم کون سی چیز ہے ایک ایسی چیز جس کے اندر انزائم موجود ہے ایک ایسی چیز جو گولجی اپریٹس سے اترہ ہے ایسی چیز جس کے انزائم ر ای آر نے بنائے ہیں یہ گولجی اپریٹس سے جیسے ہی اترتا ہے اس کو گول جی ویزیکل بھی کہتے ہیں یا اس کو پرائمری لائسوسوم کا نام دیا جاتا ہے پرائمری لائسوسوم کیوں کہتے ہیں کیونکہ میرے بچے یاد رکھے گا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے والا ہوں کہ جب میرے بچے یہ پرفارم فنکشن نہیں کر رہا ہوتا اس کو پرائمری لائسوسوم کہتے ہیں یا بی فور دا سٹارٹ آف دا فنکشن جب اپنے فنکشن سے پہلے لائسوسوم کو نام دیا جاتا ہے دی آرکول پرائمری لائسوسوم کیا نام دیا جاتا پرائمری لائسوسوم اگر یہ فننکشن کر رہا ہے پرفورم کر رہا ہوا اس دوران سکینڈری لائسوسوم ہے مگر فننکشن سے پہلے دی آرکول پرائمری لائسوسوم جس کو ہم نے کیا نام دیا گول جی ویز Plantง 향لہ کا نام دیا ہوا ہے اگر دیکھے جائیں یہ جو لائسوسوم ہیں اس کے تین بڑے فننکشنز ہیں ایک انڈوسائیٹوسیس phagocytosis autophagocytosis جیسے ایک سیل پر فارم کرتا ہے endocytosis کوئی بھی material ہو سکتا ہے solid بھی ہو سکتا ہے liquid بھی ہو سکتا ہے سیل اپنے اندر جس کو لے کے جاتا ہے material کو اس process کو نام دیا جاتا ہے endocytosis یہ اپنے plasma membrane کے اندر پڑا ہوا ہے اگر وہ solid particles کو engulf کرتا ہے تو سیل کے اس function کو کہا جاتا ہے phagocytosis اور اگر دیکھا جائے self eating process کو نام دیا جاتا ہے autophagocytosis کیا نام دیا autophagocytosis جب endocytosis ہوگی اندر کی طرف material لے کے جائے جائے گا تو آپ کو پتہ ہے vesicle بنے گا اور وہ جو vesicle بنتے ہیں endocytosis اس vesicle کو نام دیتے ہیں endosome کوئی solid particle جب اندر جاتا ہے engulf کرتا ہے سیل تو پھر vesicle کی form بنتا ہے vesicle کا ایک structure بنتا ہے جس کو phagocytosis کا نام دیا جاتا ہے جب بھی self eating process ہوتا ہے تو اس وقت جو vesicle بنتا ہے اس کو autophagocytosis کا نام دیا جاتا ہے تو سیل نے کیا کیا endocytosis تو vesicle کونسا بنے endosome سیل نے کیا کیا phagocytosis تو کیا بنا phagocytosis سیل کے اندر کیا ہو رہا self eating process تو vesicle جو بنے autophagocytosis یہ میں نے بتایا سیل کے فنکشن اب ہوتا کیا ہے میرے بچے یہی endosome کے ساتھ primary lysosome fuse ہوتا ہے attach ہوتا ہے اور میرے بچے یہ solid material یا liquid material کو کیا کرتا ہے breakdown کرتا ہے اس وقت جب یہ function perform کر رہا ہے they are called scanty lysosome یہ جو phagocytosis تھا اس کے ساتھ primary lysosome attach ہوگا اور اپنا function ادا کرے گا جب اس کے ساتھ attach ہوگا fuse ہوگا اس وقت میرے بچے primary lysosome کو نام دیا جائے گا scanty lysosome یہی autophagocytosis جب primary lysosome fuse ہوگا اس وقت جب یہ function perform کر رہا ہے they are called scanty lysosome کو نام دیا جائے گا جب میرے بچے cell intake کرتا ہے کسی material کو جیسے large biomolecules کو intake کرتا ہے اس کو broken down کیا جاتا smaller form کے اندر جیسے amino acid nucleotide fatty سے یہ کون کرتا ہے smaller form convert اس کو lysosome کرتا ہے جیسے میرے بچے کوئی بھی cell اپنے اندر solar material کو لے کے جاتا جیسے food کو لے کے چلا گیا تو food کو اندر لے کے گیا اس کی food digestion جو کرتا ہے وہ lysosome کرتا ہے digestion ہونے کے بعد cell اس کو use کر لے گا جو waste material بچے گا اس vesicle کو کیا نام دے گی contractile vacule کا نام دیں گے جیسے کہ phagocytosis کرنے والا سب سے زیادہ ایک cell دیکھا جاتا جس کا نیوٹروفل کوئی جاتا ہے جو مارنے والا وہ نیوٹروفل کے لائسو سوم ہوتے ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائیں ہماری جتنے بھی بوڈی کے cells ہوتے ہیں اس کے جو old parts ہوتے ہیں اس کو بھی digest کرنے والا lysosome ہوتا ہے even کے recycle of cell material کرنے والا یہ بھی lysosome ہوتا ہے even دی جنوریشن آف سل کرنے والا سل کو ختم کرنے والا بریک ڈاؤن کرنے والا دیویلمنٹل پروسس کے دوران یہ بھی میرے بچے lysosome جس کو اپپو پروسیز بکار بھی نام دیا جاتا ہے آپ نے دیکھ ہوگئے فروغ کے اندر جب وہ لاروہ ہوتا تو اس کی ٹیل ہوتی ہے لاروے میں ٹیل ہوتی جس کو ٹیڈ پول کے رام دیا جاتا ہے اس کی ٹیل ختم ہو جاتی جب وہ اڈلڈ بنت ہے جس کو کہتے ہیں میٹا مورفوسیز وہ بھی کون پرفارم کرتے ہیں بیٹا lysosome پرفارم کرتے ہیں ایکسوسائز کرتے ہیں دوران میٹو کونڈی کی کونڈی بہت زیادہ ہو جاتی جیسے ایکسوسائز ختم کی جاتی جب ہم ریس کی حالت میں آتے تو میٹو کونڈی کی کونڈی کم ہوتی ہے تو کہاں گئے زیادہ میٹو کونڈی اس کو کس ختم کیا کس نے اوٹو فیگی پرفارم کی بڑا اس کو پرفارم کرنے کون زیادہ ڈیزیز بھی ہو جاتی ہیں جب لائسوسوم کے انزائم فنکشن ادا نہیں کرتے تو ہماری بوڈی میں ڈیزیز ہوتے جس کا نام کونڈ جنیٹل ڈیزیز کونڈ جنیٹل ڈیزیز کا مطلب کی ہے بائی برث ڈیزیز جیسے بچہ پیدا اس میں بماری نظر آتی ہے بائی برث ڈیزیز اس کا نام کونڈ جنیٹل ڈیزیز اور کونڈ جنیٹل ڈیزیز کو دیکھا جائیں تو بیس سنہ کی ڈیزیز ہمیں نظر آتی ہے جو بائی برث ڈیزیز بچوں کے در موجود ہوتی ہے اور یہ بائی برث جو ڈیزیز بیس اس کی ریزن کیوں نہیں ٹوٹ کیا وجہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ لائسوسومل انزائم کو بنانے جو جینز ہیں ان کی میوٹیشن ہو چکی ہے جب ان کی میوٹیشن ہو چکی تو جینز اپنا فنکشن ادا نہیں کر رہا تو انزائم نہیں بن رہے وہ انزائم جو کیٹابولیزم کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا گلائیکوجن بہت زیادہ سٹور ہوتی ہے لیور مسل سیل کے اندر کیونکہ اس کے اندر ایپسنٹ انزائم ہوتا جو گلائیکوجن کو گلوکوس میں کنورٹ کرتے تو ڈیزیز کا نام کیا ہوگا جس میں گلائیکوجن بڑھتی جاری بڑھتی جاری لیور مسل گلائیک جنوسیس ٹو ہے ون بھی ہوتی ہے مگر یہاں میں ٹائی بتا رہی ہے تیس ایڈ ڈیزیز ایک سینٹس کا نام ہے اس نام سے بماری کا نام رکھ دیا گیا اس نے ڈسکور کیا کہ لپٹ کی سٹورج ہو رہی ہوتی ہے برین سیلز کے اندر کیونکہ اس اکیومیلیشن لپٹ سے ہوتی ہے اس کے نام تیس اگ ڈیزیز ہے اور اس ہی وجہ سے وہ انسان مینٹل ریٹارڈیشن میں چلا جاتا اس کو مینٹلی پروبلم جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بڑا آسان سا ٹوپک تا ہے اس ہی سارے 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 ٹوپک ہے جس کے اندر ہم نے لائسوسوم کے بارے پڑھا آخری پونٹ میں بتاؤں گا لائسوسوم کے اندر دیکھا جو پی اچ ہے ایس ڈی ہوتی ہے 4 بھی اپلوڈڈ ہے تو بہت آسان سا ٹوپک تھا بیٹا لائک اور کمنٹ لازمی کیا گئے تا کہ موٹیویشن اور میرا بیٹا کونفیڈنس بھڑتا رہے اور میں اور اپلوڈنگ کرتا رہوں اوکی بیٹا اللہ حافظ